یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائنج کراچی کے مختلف علاقوں میں آج علل صبح بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی محبتل ہو گئی بیشتر علاقوں میں علل صبح بجلی جانے کے باعث دفاتر اور سکول جانے والے افراد کو شدید دشواریوں کا سامنا ہوا خواتین کے لیے بجلی کی ادم موجودگی میں کپڑے ستری کرنا اور رہنیرے میں ناشتہ تیار کرنا مشکل ہو گیا جبکہ طلبہ اور دفاتر جانے والے افراد کو سکول، کالچ، یونیورسٹی اور دفاتر جانے میں غیر ضروری تاخیر سندھ کے بعد برستے بادل کراچی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں آئی آئی چندگر روڈ، نازم آباد، ملیر، حسن سکوائر، نیپا پرانی سبزی منڈی، لس بیلہ، گارڈن، ایمیجنا روڈ، سدر اور جیل شرنگی اور دیگر مقامات پر ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشنگوئی کی ہے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی میں بارش کا سلسلہ منگل تک چاری رہنے کا امکان ہے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ میں بھارتین منفی پروپاگنڈا بے نقاب ہو گیا امریکہ سے وطن واپسی پر وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقع واضح ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش پر بھارت سرکار بے نقاب ہو گئی بھارت مسئلہ کشمیر کا حل نہیں جاتا گلوبل پریشر اتنا ہوگا کہ بھارت تنہا ہو جائے گا جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتا کوئٹا میں دوستی کر کے موڈر سائیکل ہتھیانے اور قتل کرنے والے گروہ کا انکشاک ہوا ہے ملزمان کی نشاندہی پر میاں غنڈی کے کوئے سے اب تک پانچ لاشیں برامد ہو چکی ہیں پولیس کے مطابق کوئٹا کے سریعاف سے چار افراد پر مشتمل ایک گروہ پکڑا گیا جو مختلف نوزمانوں سے دوستی کر کے ان کو پکنک کے بہانے میاں غنڈی لے جاتا اور ان کی موڈر سائیکل چھین کر انہیں قتل کرتا اور لاشیں کوئے میں پھینکتے بکھا مسلم لیگ زیاہ کے سربراہ اور سابق وزیر اجاز الحق کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل طالبان کی غائش کے مطابق نہ نکلا تو پاکستان کو لینے کے دینے پر جائیں گے لاہور میں زیاہ کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے اجاز الحق کا کہنا تھا کہ افغانستان میں نیوچل حکومت قائم کی جائے کیونکہ طالبان اس حکومت کے ساتھ نارتھ امریکن باکس آفس پر ڈیزنی کی دلائن کنگ کا راج مستلسل دوسرے ہفتے دھی پر خرار رہا فلم نے ویکنگ کے تین دنوں میں مزید سات کروڑ پچپن لاکھ ڈالر کمالی ہے دلائن کنگ کی مجموعی آمدنی پینتیس کروڑ آٹھ لاکھ ڈالر ہو گئی ہے یہ فلم انیس سو چورانوے کی انیمیٹڈ فلم کا ریمیک ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ویشنیل موسیقی